ویلکم بیک آفٹر دا بریک گفتوکوہ سلسلہ جاری ہے شوکت بسرے صاحب یہ بتائیں کہ وفاقی وزر دفاع خواجہ عاصف صاحب انہوں نے تو یہ کہا کہ پی ٹی آئی نے ہم سے خود رابطہ کیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ دسمبر تک پوسٹ پون کر لیں ہم ان ترامیم کے اوپر آپ کی حمایت کریں گے ایک تو یہ بتائیں کہ کیا ایسی آفر کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے کی گئی دوسرا پاکستان کا عدالتی نظام تو پرفیکٹ نہیں ہے اس کے اوپر تو سوال جو ہے نظام انصاف کے اوپر آپ کی جماعت سے زیادہ تو کسی نے نہیں اٹھایا تو اس میں اگر کچھ ترامیم ہونی ہے پروپوزڈ ہیں ان میں سے کوئی ایسی ایک شک بھی نہیں ہے حکومت کے اس ڈرافٹ میں جس کو آپ سمجھیں گے یہ درست ہے اسہ بھائی اسہ بھائی ایک فکرہ کہہ کے کل جو سرکاری حکومتی اور اسٹیبلشمنٹ کے وقلہ کا کرمینشن ہوا ہے ہم اس کو پاکستان کے وقلہ مسترد کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اس آئینی طرح میمے سہولتکار ہیں اچھا اس پہ میں پاشا صاحب سے جواب لے لوں گا اس پہ میں پاشا صاحب سے جواب لے لوں گا آئینی عدالت کی بات رہ گئی دیکھیں یہ آئینی عدالت نہیں ہے یہ واردات ہے یہ آئینی عدالت بنا کر میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ دو چار ٹاؤت وکیلوں کے پاکیدہ انٹرویوز بھی ہو گئے تھے کچھ خاجہ سعاد رفیق رانہ سنا اللہ محسن نقوی اور وارڈا کو بھی نام تجویز کیے گئے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ یا ایک ریٹرائیڈ جرنیل اس غیر آئینی عدالت کا سربراہ ہوگا ایجنڈا ایک ہی ہے ایجنڈا ہے میرے بھائی پاکستان کے عدالتی نظام کو تباہ و برباد کر کے اپنی طاقت اپنی جلی حکومت سر ابھی نو منتے لکٹھا نہیں ہوا آپ رادہ کے ناچنے پر پہنچ گئے ابھی تو یہ ہوا ہی نہیں نمبر ہی پورا نہیں ہوا انٹرویوز کہاں سے ہو گئے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو پوری گرنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں اور آپ کو آنڈا آنے دن پتا بھی چل جائے گا باقی رہی ریفارمز ہونی چاہیے یہ کونس طریقہ ریفارمز کا کہ آپ جب آپ نے دیکھا حکومت جالی جا رہی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے تو آپ نے کہا کہ ہم نے اب ججوں کو سپریم کورٹ کو ہم نے سیشن کورٹ بنانا ہے یہ کل عمران خان صاحب سے سوال ہوا تھا تین ریزنز ہیں غیرہ انہی طرح بھی ان کی ایک تین لوگوں کو ایکسٹینشن دینا قاضی فائزی تھا دوسرا راجہ سکندر اقبال اور تیسرا جہاں آپ کو پتا ہے کہ جنرل باجوال صاحب کو یہ ایکسٹینشن ہوئی تھی آج اسٹیبلشمنٹ ان کو کہا ہے کہ ہمیں بھی آئندہ جنرل آسو منیر صاحب کو ایکسٹینشن کی ضرورت نہ پڑے آپ اس کو انڈورز کر دیں سو کسی طور پر پاکستان کے وکلا تحریک انصاف اور پاکستانی قوم اس سازش کو جو کہ ازاد عدلیہ کے خلاف ہو رہی ہے آئین پاکستان پر ہو رہی ہے اور پاکستان کی سازشت پر ہم رہا ہے سوئی ٹھیک ہے اب بسرہ صاحب بسرہ صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس پاشا صاحب if you want to respond وہ کہہ رہے ہیں کہ وکلا جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اور پھر وہ جو الفاظ I don't want to repeat that مجھے شوقت بسرہ سے یہی امید تھی کہ اسی قسم کے الفاظ ادا کریں گے ماشاءاللہ ان کی چرب زبانی اور ان کی جتنی زبان لمبی ہے کسی کی عزت نہیں کرتے اور نہ ہی ان کو عزت راس آتی ہے دوسری بات بات سنیں آپ پورتے رہے میں چپ رہا بات سنیں میں بھی جانتا ہوں آپ کو بسرہ صاحب ذرا ان کو آپ جو حکومت کے سہولتکار ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دس پارٹیاں آپ چینج کر چکے ہیں چھوڑے اس بات کو اچھا یار اس کو چپ کر رہے ہیں اگر اس طرح اس نے کرنا ہے تو یہ تو کوئی تو کلی ہے بسرہ صاحب بسرہ صاحب بسرہ صاحب پاشا صاحب پاشا صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیں I'll give you the mic میں اسے بات ہی نہیں کرنا چاہتا یہ کیوں بول رہے ہیں بسرہ صاحب بسرہ صاحب میں آپ کو مائک دیتا ہوں آپ پاشا صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیں میں آپ کو مائک دوں گا جی پاشا صاحب سر بات یہ ہے یہ ہے ان کی تمیز کا عالم نکوی صاحب آپ دیکھیں کل جو کنمنشن ہوا سپریم کورٹ بار اسوسییشن پوری اگزیکٹک کمیٹی تھی پریزیڈنٹ سیکٹری پاکستان بار کانسل کے وائس چیئرمین اور چیئرمین اگزیکٹک کمیٹی along with nine members of the پاکستان بار کانسل تمام پرونچر بار کانسل کے وائس چیئرمین اور چیئرمین تمام ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے پریزیڈنٹ اور سیکٹری انکلویڈنگ اسلام آباد بار کانسل اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کا اور فیسلیٹیٹر کا نام دے رہے ہیں very sad ہم elect ہو کے آئے ہیں اور ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے نہ ہی ہم کسی پارٹی کے کاسا لحس ہیں کہ کوئی بات تقریر کر رہا ہو اور پیچھے یونی فارم پہن کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ہماری ایک identity ہے ہم vote لے کے آئے ہیں ہم منتخب ہیں اور ہم کسی political party کے نہ تو فسلیٹیٹر ہیں اور نہ ہی ان کی طرف فسلیٹیٹر بننے کے لیے تیار ہیں جس کو all Pakistan liars convention کہہ رہے ہیں میں ابھی feedback لے کے آئے ہوں تو سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے حامد خان صاحب اور لیلی زفر صاحب وہ ہیں ایک سینیٹر میں تو کوئی ممانعہ نہیں نہیں کوئی ممانعہ دیں لیکن میں آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ سیاست اور وقلاج نہیں نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی composition جو جس کو یہ لائرز convention کہہ رہے ہیں ایک پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار عصد منذور بات صاحب برکل وہ موجود تھے اور ایک ہائی کورٹ بار بلوچستان ہائی کورٹ بار میں نہیں نہ بتا رہا ہوں کیا پانچ چھے منتخب نمائندوں کی بنیاد پہ آل پاکستان لائرز convention ہو سکتا ہے سارا ایک political party کا show تھا وہ تو پتہ چلتے گا جب اگر یہ وقلاء نکالنے میں کامیاب ہو گئے دوسری بات بلکل یہ نکالیں بے شک نکالیں بات یہ ہے کہ کیا ہم نے وہ تو کہہ رہے ہیں مقلاء تحریک کا آغاز ہو رہا ہے کریں بے شک یہ ایک پچھلے سال بھی ایک اعلان ہوا تھا پچاس وقلاء کٹھے کر کے انہوں نے ایک گول میں اس کنفرنس کی تھی لاہور میں اور اس وقت اعلان کیا تھا انہی معزز ممران نے کہ ہم وقلاء تحریک کا آغاز کر رہے ہیں وہ کدھر گئی پچھلے دو ہزار تیزی بات میں کر رہا ہوں وقلاء تحریک ایسے نہیں چلے گی کسی کے پولیٹیکل موٹفز کو مطمئن کرنے کے لئے جب یہ کہا جائے گا کہ کوئی بھی ترمیم وقلاء کی لاشوں پہ ہوکے ہوگی ہم وقلاء کی لاشیں نہیں گلنے دیں گے آپ یس نو میں مجھے یہ ضرور بتا دیں کہ یہ جو موجودہ مجووزہ آئینی ترمیم کا پیکج تھا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شک ایسی نہیں ہے جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو انڈرمائن کرتی ہو اور اپریشیٹ کیا اب ایک محشک آپ کو بتاتا ہوں ون ایٹی فائی فور ہے اس میں یہ ہے کہ جو دو انہوں نے پرویزو اس کے رکھے ہیں ایک کہ کوئی بھی کریمینل اپیل وہ جب سپریم کوٹہ پاکستان میں فائل ہوگی تو بارہ مہینے کے اندر اندر سپریم کوٹہ پاکستان اس کا فیصلہ کرے گی دوسرا پرویزو یہ ہے کہ پہلے سے دائر شدہ جو ہے کریمینل اپیل ان کو سپریم کوٹہ پاکستان اگر یہ منظور ہو جاتی ہے تو ویڈن ٹوئنٹی فور منٹس ڈیسائیڈ کریں گی دیکھیں یہ ہمارا مطالبہ ہے لائف امپریزنمنٹ جن کو ہوتی ہے وہ لائف امپریزنمنٹ پوری کر کے آ جاتے ہیں اور سپریم کوٹ میں کیس نہیں لگا ہوتا ملکل بہت سارے ایسے اور ڈیک سیل میں یہ موت واقع ہوگی اس شخص کی اور پھر اس کے بعد یہ بڑی زیادہ ہے یہ ایک اپریشیبل بات ہے اس کو سیاست کی نظر نہ ہونے دیں یہ چیز بڑی اہم ہے جی کوکر صاحب جب تک بنے گی ایک فیڈرل کانسیٹویشنل کوٹ تو بنے گی فیل وقت تو سپریم کوٹ آف پاکستان ہے وہی سپریم ہے اور پاکستان کے آئین کے مطابق تمام جو آرگنز ہیں وفاقی ادارے ہیں جتنی بھی حکومت ہے انتظامیہ یا اس کی آئین کے تحت تو بائنڈنگ ہے کہ اس نے سپریم کوٹ آف پاکستان کی ججمنٹ پر عمل درامت کرانا ہے کرنا ہے یہ چوئس نہیں ہے لیکن یہاں پر اب چوئس کریئٹ ہو رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان دہ ویری فیکٹ کہ وہ ایک اجلاس منقد کرتے ہیں کہ سپریم کوٹ آف پاکستان کی جو مجورٹی ججمنٹ ہے آٹ کی اس پر عمل درامت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ سوال کیسے آ جاتا ہے کوئی دارہ یہ کر سکتا ہے کہ کرنا ہے یا نہیں اس کے اوپر ہم بکلا سے مشاورت کریں گے دیکھیں اسے بات یہ ہے کہ جو آپ کی پروگرام کی ڈیبیٹ ہے اگر تو اس کو آپ نے پورا پولٹیکل رکھنا ہے تو پھر آپ کو یہاں پہ پولٹیکل لوگ بلانے چاہیے اور وہ آ کے جو ان ساری چیزوں کی ریپیزنٹیشنز کر کے وہ جواب دیں کہ اس سارے پروسس کے پیچھے کیا تھا انٹینشن کیا تھی اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہم بیٹھے ہیں اس کا ایسیوشنل یا لیگل ایسپیکٹ کے اوپر میں نے آپ سے اسی ایسپیکٹ میں وہی آپ سے گزارش یہ کرنا چونکہ آپ کا جتنا بھی آپ کا انٹرو تھا سارا وہ سارا کا سارا پولٹیکل بیک گراؤن اس کے اندر تھا اور اس کے اندر کانڈکٹ تھا اس کو پاشا صاحب نے بھی کہا ہے کہ جورمنٹ کا کانڈکٹ ٹھیک نہیں ہے میں نے بھی اس کو کہ ہمارا جو پینل ہے وہ سارا اس بات میں متفق نہیں پینل نہیں اس سے دیکھیں حفظ صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یا ہمارے ساتھ آپ کانون اور آئین کی بات کریں پولٹیکل آسپیکٹ پولٹیکل آپ کے پاس کافی سارے میں تو اسی کے اوپر نہیں میں گزارش کر رہا نا اس چیز کے اندر جو ہے چونکہ جب آپ کسی کو الائن کر کے چیز کو ایشو کو لے کے چلتے ہیں پھر آپ کی ڈیبیٹ کہیں اور نکل جاتی اس چیز کے اندر سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا آئین جو ہے وہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کانسٹویشن ایمنٹمنٹ کر لے بلکل اختیار دیتا ہے کیا اس پروسس کو ٹرانسپرنٹ فیر ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے چونکہ جب آپ کے عوام کے نمائندہ ہیں تو آپ کا کوئی بھی ایکشن جو ہے اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے کہ اس کے اندر جایا جائے تیسرا یہ ہے کہ جو ان کا کانڈکٹ ہے اس کانڈکٹ کو وہ آ کے جواب دے دے کہ جی وہ کانڈکٹ ٹھیک تھا یا غلط تھا یا اچھا تھا یا برا تھا وہ اس کا جواب وہ دے سکتے اب آ جاتے ہیں آپ کا اس سوال کی طرف جو آپ نے اس پہ کہا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ سپریم کورڈ آف پاکستان نے ایک آپ کو فیصلہ دیا اور اس فیصلے کے اندر انہوں نے آٹھ ممبرز بینچ کا ایک ویو آیا دو ممبرز بینچ کا ایک ویو آیا اور یا یا فریدی صاحب کا ایک ویو آ گیا سپریم کورڈ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کہا کہ جی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے پی ٹی آئی کو پرابلم ہے یا اس کے بعد الیکشن کمیشن کو پرابلم ہے تو وہ سپریم کورڈ آف پاکستان کے اندر آ سکتے اور میرا خیال انہوں نے بجا اس لیے کہا تھا کہ پی ٹی آئی اس سارے پروسس کا الیکشن کمیشن کے جو یہ ریزرف سیٹس ہی اس کا سپریم کورڈ کے اندر حصہ نہیں تھی نہ یہ پٹیشنر تھے وہاں پہ نہ یہ ریسپانڈنٹ تھے وہاں کے اوپر بلکہ ایس آئی سی وہاں پہ سپریم کورڈ کے اندر اس کیس کو آرٹیکل جو ففٹی ون نے اس کے اندر کس طرح گئی ہے انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا اور اس فیصلے کے اندر انہوں نے ان بلٹ کا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ان کے پاس چلا گیا اب یہ ہے عیسیٰ کہ آپ جو بھی یہ بھی پریکٹس کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں بسراہ صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں یہ بھی کرتے ہیں موقف کیا ہے اور اس کے بعد ایک فیصلہ جو ہے وہ آپ کر دیتے ہیں اب اس کیس کے اندر جن پوائنٹس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورڈ آف پاکستان کے اندر گئے نہ سپریم کورڈ آف پاکستان نے اس کے اوپر ہیرنگ کی نہ اس کے بعد کوئی نوٹسز ایشو کیے گئے نوٹس ایشو ہوتے تو ہیرنگ ہوتی اور نہ ہی ان کو اپنے چیمبر کے اندر بلائیا گیا بھی اور پھر یہاں یہ کر دیتا سپریم کورڈ کے اپنا ڈیٹیل والا آرڈر ہے اس کو جاری کر دیتا اور وہ ساری کی ساری چیزیں ان کو کلیریفائی کر دیتا اب انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا ہے بالکل پاکستان کی سپریم کورڈ کوئی بھی فیصلہ کرے اگر اس کے اندر مجورٹی ویو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جب باملہ گیا ہے اب انہوں نے اس کے اوپر ایک میٹنگ کر رہا اور دیفنیٹلی جس آرٹیکل کا آپ نے ریفرنس دیا آرٹیکل ون ایٹی نائن اس کے اندر سارے اس چیز کے پبند ہے لیکن معاملہ جو ہے وہ ہے پاکستان کی ایک سپریم کورڈ کا اور دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر عمل نہیں کرتا یا اس کے اندر روڑے اٹکائے جاتے ہیں یا کوئی ایسی چیز آتی ہے تو دیفنیٹلی آرٹیکل دو سو چار بھی اویلیبل ہے اس چیز کے اندر ہونا لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ ہم سپریم کورڈ آف پاکستان کے ججز کو محلہ فائی ڈے اٹریبیوٹ کرنی چاہیے نہ ہمیں پارلیمنٹ کو اٹریبیوٹ کرنی چاہیے ہاں اس پروسس کے اندر ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس طرح یہ کہتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ کرنا نہیں چاہیے انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے مجھے بریک پہ جانا ہے ہمیں اس وقت کم از کم فیکٹس سپریم کورڈ آف پاکستان کے مجورٹی ججز نے فیصلہ دیا مقصود نشستوں کا اور پولٹیکلی یہ کہا گیا کہ ہم یہ آسان نہیں ہونے دیں گے ہم اہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے ان سے اور یہ بے زمیروں کا ٹولہ ہے اور پھر جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں اس وقت سیاسی صفحے پر وہ نظر آ رہی ہیں بات کرتے ہیں آفٹر ڈی بریک